نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکر پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ پیارے بچوں ایک مرتبہ پھر آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں پروگرام نور والی کتاب یہ وہ خوبصورت وہ بابرکت اور وہ پیاری کتاب ہے وہ یونی بک ہے جس بک کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے پیارے اللہ نے ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سب سے پیارے سب سے پسنددہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا یہ وہ کتاب ہے اس کو چھونا بھی ثواب اس کو دیکھنا بھی ثواب قرآن پاک کو سینے سے لگانا بھی ثواب قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب قرآن پاک کو یاد کرنا بھی ثواب ثواب ہی ثواب ہے جب کتاب اتنے پیاری ہو اور اس کو ہر لگانے سے بھی ثواب ملتا ہو اس کو پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہو اس پر عمل کرنے سے بھی ثواب ملتا ہو تو اسی پیاری کتاب کے باتیں کیوں نہ کی جائیں اسی لئے آپ کے سامنے پروگرام لے کر آئے ہیں اور اس پروگرام کے اندر آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ہم نے کون کون سی مستیکس کون کون سی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے اسی طریقے سے ایک سیگمنٹ لاتے ہیں آپ کے لئے جس میں آپ کو قرآن پاک کی ہسٹری بتائی جاتی ہے قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں اس کی جو صورتیں ہیں اس کی فضلتیں بتاتے ہیں اور ہمارے اسی پروگرام میں پیارے بچوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے ایک زبردستہ مقابلہ بھی ہوتا ہے اس میں بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں تو کیا ہونے والا ہے آج کی پروگرام میں انشاءاللہ جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم سنتے ہیں درود پاک کی پیاری اسی فضلت اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ ایک مرتبہ اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ بلکر پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم پیارے بچوں ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس قرآن میرا نور والی کتاب جی تو پڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی جانب حمزہ بھائی ہمارے سامنے موجود ہیں اور آج انشاءاللہ سورہ تین سورہ تین کی تلاوت سنائیں گے جی حمزہ بھائی اعوب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تین وزیتون وطور سینین اور ہمارے پہلے 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 سامنے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ ماشاءاللہ پیارے بچوں آپ سن رہے تھے سورہ تین کی تلاوت اور یہ سورہ تین ہمارے سامنے بورٹ پر بھی موجود ہے اچھا سورہ تین وَتِینِ وَزَّيْتُ اب دیکھیں اس میں بہت ساری جگہ پر آپ کو تشتید نظر آئے گی یہ ہوتی تشتید نظر آرہی تشتید جو ہے وہ تین دندان کا ایک سائن ہوتا ہے جیسے تین سٹکس ہوتی ہے تو یہ سمجھو ان کو ملا کے ہم بناتے ہیں تشتید تو یہ ایک ڈنڈی دوسری ڈنڈی تیسری ڈنڈی یہ ہو گئی تشتید جب بھی کسی حرف کے اوپر تشتید آتی ہے تو اس کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی حرف کے اوپر تشتید آئے آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ دیں کیسے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کاری صاحب نے پڑھا ہمزہ بھائی نے وَتِینِ پہلے پڑھا وَت یعنی وَاو کے ساتھ تا کو جوائن کیا وَاو کے ساتھ پہلے تا کو پڑھا اس کے بعد پھر تا کو الگ سے بھی پڑھا تینی دو مرتبہ ہو گئے نا پہلے وَت وَت میں تا پڑھا اور پھر تینی دو ہو گئے تو کچھ بچے کبھی اس طریقے سے پڑھ دیتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں وَتِینِ کیا پڑھتے ہیں وَتِینِ جلدی جلدی میں ہوتا ہے اس طریقے سے یہ جو غلطی ہوتی ہے یہ عمومن ہوتی ہے جلدی جلدی میں اچھا بچوں کو پتا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تشدید ہے اور جو تشدید والا حرف ہے اس کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن جلدی جلدی پڑھنے کی وجہ سے وہ اس طریقے سے پڑھتے تھے وَتِینِ وَزَائِتُون وَزَائِتُون اب میں نے اس ذا کو ذا کے اوپر تشدید ہے یہی ذا اور ذا کے اوپر کیا ہے تشدید اس ذا کو میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے یا دو مرتبہ اب یہ ایک مرتبہ پڑھانا میں نے غلطی کر دی وَتِینِ وَزَائِتُون یہ سمجھانے کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف کہ ایسے آپ نے نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ تشدید ہے جس حرف کے اوپر تشدید آتی ہے اس کو آپ نے دو مرتبہ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کے اب ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے آپ نے متحرک لفظ کہا اچھا کٹس مدنی چرل کے ناظرین کو نہ پتاو میں بتا دیتا ہوں متحرک حرف اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر یا تو زبر آ جائے یا پھر زیر آ جائے اور یا پھر چلیں ابھی دیکھتے ہیں وَاو کے اوپر زبر ہے متحرک نون کے نیچے زیر ہے متحرک وَاو کے اوپر زبر ہے متحرک متحرک یہ اس کا نام ہے جیسے تا کا نام تا ہی ہے لیکن جب تا پر تشدید آئی اس کا نام کیا ہو گیا مشدر تا کے اوپر حرکت آئی اس کا نام کیا ہو گیا متحرک اسی طرح تا کے اوپر جزم آئے گی اب تا کا نام کیا ہو جائے گا تا کے اوپر جزم آئے گی تو تا کا نام ساکن ہو جائے گا تا تو تا ہی ہے اس کا ریل نام وہی ہے لیکن جیسے جیسے حرکت چینج ہوتی رہی ہے اس کا نام بھی یعنی کہ اس کی پہچان بھی چینج ہو رہی ہے جیسے آپ کی ڈریسنگ سے پہلے کسی نے پہچان کیا آپ سٹوڈنٹ ہیں پھر دوسری بار ڈریسنگ سے کسی نے کیا پہچانا کہ آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ سنت کے عمل کرنے والے ہیں اگر آپ سونے والے کپڑے پہلنے نائٹ ڈریس ہوتا ہے تو اس سے پتا چلے گا کہ اب آپ سونے کی تیاری کرنے والے بچے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھ لی ہے اچھے ایک اور چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں دو چیزوں کا فرق سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حرف کل کلہ کتنا ہے آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں حرف کل کل کلہ کتنا ہے ماشاءاللہ ارے کمال ہے بھائی سب کو پتا ہے ایک کے علاوہ چلے ہیں کوئی بات نہیں آپ کو بھی اس پرورگرام کی برکت سے پتا چلے جائے گا جی حرف کل کلہ پانچ ہیں اور وہ یہ ہیں قوف تو با جیم دل سوان اچھا سنایا آپ نے حرف کل کلہ بھی سنایا اور صحیح سنایا بعض بچے کبھی پڑھ لیتے ہیں حرف پڑھتے ہوئے غلط پڑھ لیتے ہیں توان با جیم یا قوف توبا جیم دل اسے جلدی جلدی بھی بتا دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ جب غروف بتائیں تو بتاتے ہوئے بھی ٹھیک بتائیں صحیح بتائیں تو قوف پا با جیم اور دل صرف یہ جو پانچ حروف ہیں میرے بیٹا صرف ان میں کل کل کلہ کرتے ہیں ان پانچ حروف کے علاوہ کل کل کلہ بلکل بھی نہیں کرتے کل 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 کا کیا مطلب ہے ایکو ساؤنڈ سنا آپ نے ایکو کا ساؤنڈ ڈبلنگ ہوتی ہے نا آماز کی با با یہ ڈبلنگ ہوتی ہے اسی طرح آواز میں مومنٹ ہوتی ہے مومنٹ جو ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے کل کل جیسے یہ آگیا عرف کل 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 یہاں پہ لقد لقد د یہ جو یہ جو ساؤنڈ ہے نا جو مومنٹ ہو رہی ہے یہ کہلاتا ہے کل 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 اور یہ صرف کس میں ہوتا ہے عرف کل 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 اس کو ہم یوں نہیں پڑھ سکتا ہے لقد مومنٹ کی نہیں ہم نے لقد یہ کرنا ہے اب دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے وَحَدَلْ بَلَ دِل اگر کوئی اس کو یوں پڑھے وَحَدَلْ بَلَ دِل کیا کر دیا اس نے کل 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 کا کر دیا اور یہ غلطی ہے کیونکہ لام تو عرف کل 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 میں سے ہے ہی نہیں لہذا ہے غلطی ہو گئی اور سننے میں بھی آپ کو عجیب سا لگے گا جب آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہے نا پھر قرآن پاپ کوئی پڑھتا اور وہ اس طرح غلطی کرتا ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ کہتے ہیں یہ کیسے غلطی کر رہے ہیں کیسے کیسے پڑھ رہے ہیں چھچا نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو صحیح پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن پاک پڑھنے کا حق بھی ادا ہو تو یہ ہے وحادل بلدل پیارے بچوں ماشاءاللہ آج آپ نے حرف قلقلہ میں قلقلہ کرنا ہے اور جو حرف قلقلہ نہیں ہیں ان میں قلقلہ نہیں کرنا اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانب اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائے آج بھی آپ کے لئے ہم ایک سورت لے کر آئے ہیں اور وہ ہے قرآن پاک کی تیریوی سورت کونسا نمبر ہے اس کا تیریوی اور قرآن پاک کی جو پہلی سورت ہے وہ ہے سورہ بقرہ بقرہ سورہ فاتحہ جی سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت اور قرآن پاک کی سب سے لاس سورت سورہ ناس سورہ ناس ہے تو یہ جو سورت میں بتا رہا ہوں یہ تیریوی سورت کونسی سورت ہے تیریوی سورت ہے اتنا یاد رہے گا اچھا تیریوی سورت ہے تو اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے سورہ رعد کیا نام سورہ لعد را عین اور دال راد نہیں بلکہ عین بھی پڑھنا ہے نا عربی ہے تو عربی کو پوپر پڑھنا ہوتا ہے سورہ راد تو یہ سورت کا نام ہے اور اس سورت کے اندر اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان کی ہے ہمارا جو اللہ پاک ہے ہمارا جو خدا ہے اس کی بہت طاقت ہے نا اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہم انسانوں کو بنایا اتنا بڑا سورت تو ہمارے اللہ کے پاس کتنی طاقت ہوگی تو اللہ پاک نے اس سورت کے اندر اپنی قدرت کو بیان کی ہے تاکہ ہم سمجھیں ہم سمجھیں گے اللہ پاک کی قدرت کو پہچانیں گے جانیں گے تب ہی تو ہم اللہ پاک سے خوف کریں گے اللہ پاک سے محبت کریں گے اللہ پاک کے قریب ہوں گے اور اللہ پاک کی باتوں کو بھی مانیں گے تو اللہ پاک نے اس سورت کے اندر اپنی قدرت کو بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو بھی اللہ پاک نے اس صورت کے اندر بیان کیا ایک صحابی رسول ہے حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ راند کے بارے میں کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے سب کو مرنا ہے نا سب کو مرنا ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے چلے جانا ہے تو جب سب نے جانا ہے ہم نے بھی جانا ہے تو جب انتقال کا وقت آئے ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت ہے تو کیا کرنا چاہیے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے کیونکہ یہ مرنے والے کے لئے آسانی اور اس کی روح قبض کرنے میں تخفیف کا سبب ہوگی کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ والی بات تو بڑی کمال کی بات نکلی اتنی پیاری بات کہ اچھی بات یہ مستحب میں نے لفظ استعمال کیا مستحب کہتے ہیں اچھی بات کونسی بات کو اچھی بات جی اچھی بات کو مستحب کہتے ہیں تو جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو اچھی بات یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے لیکن سورہ یاسین بھی پڑھیں اس کے ساتھ سورے لائد بھی پڑھیں کیونکہ اس سے کیا ہوگا جب موت کا وقت ہوتا ہے نا روح نکل رہی ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی نے پوری جسم پر بہت سارے چاہتے ہیں تلوار ہوتے ہیں تلوار تلوار سے ہمارا جسم کارتی ہے اس سے بھی زیادہ تکلیف کسی کا پورا جسم تلوار سے کارتے ہیں کیونکہ کہیں مارے ہیں تو اتنی تکلیف اس کو بھی نہیں ہوگی جتنی تکلیف روح نکلنے کے وقت انسان کو ہوتی ہے جب اس کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس تکلیف سے بچیں اور ایک ہون مصیبت یہ آتی ہے کہ جب بندے کی روح نکل رہی ہوتی ہے یہ جو شیطان ہے نا شیطان شیطان کو لائین کہتا ہے شیطان لائین مردود اس لئے قرآن پاک کی تلاوہ شروع کرنے سے پہلے ہم کیا بڑھتے ہیں شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں کہ دفع ہو جائے یہ دور ہو جائے تاکہ اس کی نوست ہمارے پاس نہ ہو یہ مرنے والے کے پاس آ جاتا ہے اس کو پریشان کرتا ہے اس کا ایمان لینے کی کوشش کرتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ یہ ایمان پر دنیا سے نہ جائے اور آپ کو بتا ہے کہ ایمان ہوگا تو ہی کہاں پر جائیں گے ہم جلت میں اللہ پاک بھی راضی ہوگا تو شیطان پریشان کرتا ہے تو آپ جب سورہ رات پڑھیں گے تو انشاءاللہ شیطان بھی کیا ہو جائے گا پیارے بچوں ابھی سے اس سورت پڑھنے کی عادت بنائیے وقتاں فوقتاں پڑھتے رہیے جب جب موقع ملے کوشش کریں سورہ رات کی بھی تلاوت کریں اور جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو اور آپ وہاں پر موجود ہوں تو آپ کو چاہیے قرآن پاک کھولیں قرآن پاک کی تیروی سورت نکالیں اور سورہ رات پڑھیں آپ کو بھی برکتیں ملیں گی سورہ رات پڑھنے سے سامنے والوں کو بھی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی اور آسانیہ ہوں گی یہ تھا ہمارا پیارا سا آج کا سیگمنٹ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانب اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن پیارے بچوں اور کرس مدینی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفرمیٹیب باتیں بھی شیئر کریں گے تو آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں پیارے بچوں آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مینڈک اس جانبار کا قرآن پاک میں ذکر کیسے آیا ہے آئیے اس بارے میں سنتے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ترجمائے کنزر و عرفان تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسرو یا جویں اور مینڈک اور خون کی جدہ جدہ نشانیاں بھیجی تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی پیارے بچوں ہم نے سنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون بہشہ کو معجزات دکھائے لیکن وہ اور اس کی قوم ایمان نہیں لائی بلکہ پہلے سے زیادہ اللہ پاک کی نافرمانیاں کرنے لگ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں تو اللہ پاک نے ان پر پانچ لگتار عذاب بھیجی دے ایک طوفان کا عذاب تھا دوسرا ٹڈیوں کا تیسرا کیڑے کا عذاب تھا جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور چوتہ عذاب ان پر مینڈک کا آیا تھا آئیے اس بارے میں ہم سنتے ہیں پیارے بچوں فرعون اور اس کے ماننے والے جن جن علاقوں میں رہتے وہاں پر ان کے گھروں میں اچانک بہت سارے مینڈک پیدا ہو گئے اور اتنے زیادہ تھے کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کے آس پاس ہزاروں مینڈک آ جاتے کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے موں کھولتا تو اس کے موں میں مینڈک کوت کر گھوس جاتے برطنوں میں مینڈک آ گئے ان کے جسموں پر بہت زیادہ مینڈک گھومتے لیتے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے کسی حالت میں بھی مینڈک ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے اس عذاب سے فرعون اور اس کے ماننے والے رو پڑے اور پھر روتے روتے گھڑ گھڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر وعدے کرنے لگے کہ ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں انہیں بھی تکلیف نہیں رہیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ساتھوے دن یہ عذاب ان سے ختم ہو گیا مگر یہ قوم سکون ملتے ہی پھر اپنا وعدہ توڑ کر دوبارہ وہ ہی کام کرنے لگی اور اللہ پاک کی نافرمانیاں کرنے لگی تو پیارے بچوں آج ہم نے سنا فرعون کی قوم پر ایک عذاب مینڈک کی صورت میں آیا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جی تو ابھی آپ نے سنا مینڈک کے بارے میں دیکھا ہے نا بھی مینڈک کو پھتکتا رہتا ہے اور سپیشلی باریشوں کی دنوں میں پیارا سا جانور اللہ پاک کی بہت پیاری سے مخلوق لیکن یاد رکھیں کہ مینڈک کو ہم دیکھیں تو بظاہر کوئی ایسی خاص تکلیف نہیں دیتا مینڈک بچوں کو بھی ڈڑنی لگتا بچے مینڈک کو آرام سے پکڑ لیتے اسے دوستی کر لیتے لیکن یاد رکھیں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے سنا جو فرعونی تھے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے نا تو اللہ پاک نے لگتار سٹیپ بائی سٹیپ ان پر عذابات نازل کی پہلے ایک عذاب دو عذاب پانچ عذاب ان پر آئے فرعونیوں پہ ان میں سے ایک تھا مینڈک والا عذاب جگہ جگہ جس سے کہ بھی آپ نے سنا مینڈک کی مینڈک ہو گیا ہے وہ کچھ پیتے بھی تھے جیسی مو کھولتے تھے پینے کے لیے کھانے کے لیے فدک کے مینڈک ان کے موں میں چلے جاتا ہے تو دیکھا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ فرما برداری نہیں کر رہتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو کئی سی سزا دی دنیا کے اندر تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانتے انبیاء کی توہین کرتے ہیں دین اسلام کی توہین کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے اور ایسی چیز جس کا ہم کہیں کہ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ پاک اس چھوٹی سی چیز سے بھی انسان کو سزا دے دیتا ہے تو ہمیں تبھی بھی نافرمانی نئی کرنے چاہیے تو یہ تھا پیارا سے آج کا سیگمنٹ پیارے بچوں یقیناً آپ نے انجوائی بھی کیا ہوگا بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اور اسپیشلی پیغام لیا ہوگا کہ ہمیں ہر وقت اللہ پاک کی فرما برداری کرنے چاہیے انبیاء کرام کو کہنا ماننا چاہیے اسی کے ساتھ اب ہم اپنے بہت پیارے سے اور ایسے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے والے ہیں جس میں ایکٹیوٹی ہوتی جیسے کہ میں نے بتایا تھا اور مقابلہ ہوتا ہے اور آج جو ایکٹیوٹی ہونے والی ہے اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں تو یہاں سے کون آ رہا ہے ٹی میں سے آ جائیں آپ آ جائیں آپ آ جائیں جلدی سے آ جائیں اور یہاں سے آپ آ جائیں آپ آ چلے جائیں لیفٹ سائیڈ پہ ہم یہاں رائٹ سائیڈ پہ جائیں جلدی جلدی آ جائیں میں سوال کروں گا لیکن یہ یاد رکھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں سوال آگے پیچھے بھی کرلوں جیسے میں کہوں آپ کا بھی سوال نمبر ایک ہوا ہے دو ہوا ہے اور میں ایک دم سوال نمبر چار پوچھ لوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ میری مرضی میں نے سوال نمبر چار پہلے پوچھ لیا تو آپ نے ایکٹیو رہنا ہے پریزنٹ مائن رہنا ہے آپ نے کہ کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے پہلا سوال جو آپ سے ہونے جا رہا ہے وہ ہے کہ قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے اخلاق کو خلق عظیم کہا گیا ہے نبی علیہ السلام کا نام تلاش کرنا ہے آپ نے باسکٹ کے اندر سے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کس کا ویٹ ہے میں آپ کو پھر بھی دو نام بتا دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اخلاق خلق عظیم ہیں حضرت محمد لگا دیں اگر آپ کو جواب مل گیا ہے تو آپ تھمپن کر دیں جلدی جلدی کریں گے جتنے جلدی کریں گے آہ دوسرے کا نہیں دیکھنا بھئی مجھے ایسا لگا رہا ٹیم اے نے شاید ٹیم بی کو دیکھا ہے لگا ہے لیکن ہو سکتا ہے نہ دیکھا آپ نے دوسرے کا نہیں دیکھنا پوسیبل ہے کہ دوسرا غلطی کر دیں اور آپ بھی حال ہے کہ آپ نے صحیح دکھاؤ اچھا دوسرا سوال ایک پارے میں کتنے ربو یعنی پاؤ ہوتے ہیں ایک پارے میں کتنے پاؤ ہوتے ہیں ایک پارے ڈیوائیڈ ہوتا ہے نا کچھ رکو میں اور کچھ پاؤ میں یعنی قرآن پاک میں جو پارہ ہوتا ہے وہ چار حصوں پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے پہلے کو کہتے ہیں ربو ٹھیک ہے پہلے حصے کو اس کے بعد دوسرا حصہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں نیس ہاں اور جو تیسرا حصہ آتا ہے سلاثہ بچے ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں وہ یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اس کے بعد پارہ مکمل ہو جاتا ہے چلیں اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور اگلا سوال ہے سوال نمبر تین قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کس صورت میں ہے یہ تو بہت آسان جواب ہو گیا قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کس صورت میں ہے سورہ بقرہ میں پیسہ آپ پیسے کوئی پہنچا حمزہ بھائی پہنچ گیا ہے آپ بھی پہنچ گئے بتانا نہیں ہے بتائیں گے تو یہ تو ہیلپ ہو جائے گی نا پیارے بچوں آپ بھی سوچیں سوچیں دماغ چلائیں کہ کیا ہے آپ اس میں دیکھیں بات چیت کریں گھر کے اندر ایک مقابلے والی فضا ہونی چاہیے تب ہی تو زیادہ سے زیادہ سیکھ کے یاد بھی رہے گا اگلا سوال قرآن پاک میں احمد نام کتنی بار آیا ہے قرآن پاک میں احمد نام کتنی بار آیا ہے کمال ہے اچھا ویسے جو نام احمد ہے وہ بہت زیادہ رکھا جاتا ہے نا نام محمد یہ بھی بہت رکھا جاتا ہے ہماری پہرے نبی کی نسبت سے اور اسی طرح نام احمد بھی بہت رکھا جاتا ہے اگلے سوال کی جانے بڑھتے ہیں سوال نمبر پانچ قرآن پاک میں ذنون لقب کس نبی علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے ماشاءاللہ دونوں بچے بہت فاسٹ ہیں شارپ ہے ماشاءاللہ جلدی جلدی آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں آخری سوال قرآن پاک کی کس صورت میں وضو کا ذکر آیا ہے وضو کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے ہم وضو کرتے ہیں نا نماز سے پہلے یہ دھونا ہے چہرہ دھونا ہے ہاتھ دھونے اور سر کا کیا کرنا ہے سر بھی دھونا ہے مزا کرنا ہے لگا دیا آپ نے ٹیم بی نے لگا دیا اچھا کمال ہے واہ جی واہ چلیں بھئی ٹیم اے اور ٹیم بھی دونوں نے اپنا اپنا کام مکمل کر لیا ہے اب میں یہاں پر آگیا ہوں دیکھنے کے لئے کہ کتنی غلطیاں ہوئیں اور کتنی غلطیاں نہیں ہوئیں لیکن امید ہے اچھا ہوا ہوگا اچھا بھئی پہلے سوال کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لگایا حضرت یونس ایک غلطی ہو گئی بھئی دوسرے سوال کا جواب ہے چار ٹھیک ہے تیسری سوال کا جواب سورہ بقرہ ٹھیک ہے چوتھے سوال کا جواب ایک بار اوکے پانچوے سوال کا جواب سورہ یونس ٹھیک ہے اور چھتے سوال کا جواب سورہ ما ایدہ یہ بھی ٹھیک ہے تو اس طرح چھ سوالوں میں سے ٹیم اے نے کتنے سوالہ کے جوابات غلط دیئے ایک ایک کن سے دو غلطی ہو گئی دو غلطی ہو گئی کیوں ایک غلطی ہوئی ہے پانچوے پہ سورہ یونس لکھا یہ کیا کمال ہے آج تو مجھ سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں اتنی ساری غلطیاں بھئی دوبارہ ٹھیک کر لیتے ہیں یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام تو اس طریقے سے بچوں آپ نے پکڑ لیا ہے ٹیم بی نے ٹیم اے والا کو پکڑ لیا تو کتنی غلطیاں ہو گئی ان سے دو غلطیاں ہو گئی ہیں اور چار سوالوں کے جواب درست تھے اور ٹیم بی کو جیتنے کے لیے اے غلطی کرنی ہے بس زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے بھئی سوال نمبر اے کا جواب ہے ایک کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے دو کا جواب چار تین کا جواب سورہ بقارہ چار کا جواب ایک بار پانچ کا جواب حضرت یونس علیہ السلام اور چھے کا جواب سورہ مائدہ اور ماشاءاللہ چھے کے چھے سوالوں کے درو جواب دے لیے ہیں کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ آپ کی بیٹھیں تصریف رکھیں آپ بھی تصریف رکھیں ماشاءاللہ اچھا مقابلہ کیا دیکھیں مقابلہ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کسی کو ڈی گریڈ کرنا بچے کبھی کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں نا بھائی کر دیتے ہیں نہیں کر دیتے اوہ تمہیں تو جوابی نہیں آیا غلط لکھ دیا اتنا آسان تھا مجھ سے پوچھ لیتے یہ تو میں یوں کر دیتا اچھا وہ بچے جب خود کھڑا ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہ ان سے بھی زیادہ غلطیا کر لیتے ہیں تو آج کے اس مقابلہ کا مقصد تھا آپ کو پیاری پیاری چھے باتیں سکھانا آپ نے ایکیناً سیکھی ہوں گی آپ نے انجوائی بھی کیا ہوگا ہمارے اس پروگرام سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں دیکھتے رہیے کٹس مدنی چینل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا